اسلام علیکم میرے یوٹیوب چینل میسپا کچن میں خوش آمدید آج میں بنانے والی ہوں سوجی کا حلوہ وہ بھی بہت ہی مزے سے یہ میری اپنی ہوم میڈ ریسپی ہے ایک کپ میں نے سوجی لیے اور اسی کا ڈبل میں نے دو کپ چینی لیے ٹو سپون میں نے بیسن لیے اور ٹو سپون میں نے میدہ لیے تھوڑا سے بادام لیے ان کو میں نے کٹ لیے تھوڑا سا پستہ ہے اس کو بھی میں نے کٹ لیے تین چار الائچی میں نے پیس کی ان میں سے یہ دانیں نکال لیے تھوڑا سی کشمٹ چاہیے تھوڑا سا کھوپرا اس کو بھی میں نے اس طریقے سے کٹ لیے تین سپون کھویا ٹو ٹیبل سپون میں بٹر لوں گی تو چل یہ آگے سارا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور بہت ہی چیزیں جو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے میں نے سوچی ڈال دی ہے اس میں بیسن ڈال دیں میلہ بھی ڈال دیں اور ان سب چیزوں کو مکس کر کے ہم رکھتے ہیں یہ سائٹ پہ دیکھیں ہماری سب چیزیں مکس ہو گئی ہیں تو چلیے بھاگے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں حلوے کیلئے چاسنی بنائیں گے ایک پاؤ تقریباً میری سوچی ہے اور اس میں چار گلاس پانی یعنی ایک کلو پانی ڈالوں گی چینی ایڈ کر دیں ہم نے پیس کے رکھی تھی وہ ڈال دیں صرف رنگ چین کرنے کے لیے دردہ کلر ڈال دیں تھا کہ پانی کا کلر چینج ہو جائے مکس کر دیں ہمیں اس کو زیادہ نہیں پکانا بس اتنا پکانا ہے کہ جتنا وہ ہماری چینی میلٹ ہو جائے یہ دیکھیں چینی ہماری ساری میلٹ ہو گئی ہے تو بس ہمیں اسے سائیڈ پر رکھ دیں گے تو آگے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جتنی ہماری سوچی ہوگی اتنا ہی ہم آئل ڈالیں گے ایک کپ میں نے سوچی لی ہے اور ایک ہی کپ میں آئل ڈالوں گی آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں سوچی ڈال دوں گی اس میں اور اس کو ہلکا براؤن را ہم نے کرنا ہے آج ہم نے بہت زیادہ تیز نہیں کرنی ہلکا ہلکا اس کو جلانا ہے کہ ہماری گھٹلیاں وغیرہ نہ بن جائیں آج ہم نے بہت زیادہ تیز نہیں کرنی ہماری سوچی کا کلر ہے آج ہم نے بہت زیادہ تیز نہیں کرنی دیکھیں سارے ہمارے اس کا کلر چینج ہو گیا اب آئیسا آئیسا کر کے میں اس میں جاسنی ڈالوں گی دیکھیں ہم نے ساری جاسنی ڈال دی ہے اب اس کو مسلسل چلاتے رہیں کیونکہ اس میں کوئی گوٹلی وغیرہ نہ بنے ہم نے تیز آنچ پہ نہیں پکانا اس کو کیونکہ ایک دم سے یہ جل جائے گا اب اس میں ہم اپنے ڈرائی فروٹ ڈالیں گے ہاف کپ نیم گرم دودھ لے لیں اس میں تھری ٹیبل سپون کھویا ڈالیں یہ نیم گرم دودھ میں ملٹ ہو جائے گا اس کو صحیح طریقے سے مکس کر دیں دیکھیں کھویا ہمارا سارا ملٹ ہو گیا یہ دیکھیں اب اس میں میں ڈال دوں گی کھویا اور دودھ ڈالیں ابھی اس ٹیچ پہ آکے آئیسا ایسا کر کے ڈالیں ہم نے کھویا اور دودھ ڈال دی ہے اس کو مسلسل ہلاتے رہیں کوئی ہمارے کٹھلی وغیرہ نہ بنیں اگر آپ کے پاس ڈرائی ملک ہے تو ڈال دیں اگر نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس تھا تو میں ڈال رہی ہوں چمچ میں سلسل ہلائیں اس کو مکس کرتے رہیں اب ٹو ٹیبل سپون بٹر ڈال دیں بٹر ہم نے ڈال دیا مکس کریں دیکھیں ہلوہ ہمارا آئل چھوڑ رہا ہے ابھی دیکھیں ہلوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے آئل وغیرہ ہمارے ہلوے نے چھوڑ دی ہے دیکھیں تو میں ابھی اسے ڈی شاوٹ کر کے پھر آپ کو اس کے لازٹ پلک دکھاؤں گی تو چلیے میں ابھی اسے گارنش کرنے لگی ہوں پہلے نیچے تھوڑا سا ہزوہ ڈالیں اب وہ پر ڈالیں گے تھوڑا سا کھویا اب پسٹے بادام اور کشمچ جو میں نے تھوڑی سی بچا کے رکھی تھی وہ ڈال دیں پھر اس پہ حلوہ ڈالیں پھر تھوڑا سا کوئے ڈالیں اوپر پھر ڈرائی فروٹ سارا ڈال دیں دیکھیں ہمارا حلوہ سارا بن کے تیار ہو گیا آپ اسے صبح ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پوری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں تب تک کیلئے اللہ حافظ